موسیقی لیڈیزن جنٹومن ڈسکاورنگ دے سرکلر فلو موڈیل فورٹن شمبیٹر صاحب کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو سرکلر فلو ہے اس کو اپنے فوکس کرنا مارکٹ ہے کیا پہلے یہ سمجھ دیجی دیکھیں مارکٹ میں سپلائے ہے ڈیمانڈ ہے پرادکٹ ہے پرادکٹ کے مختلف ٹائپس ہیں پھر اس کے بعد آپ کا آرڈینس ہے آپ کا آرڈینس مارکٹ ہے پھر مارکٹ سیگمنٹ ہے مارکٹ سیگمنٹ کے اندر ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور سوشل فیکٹر انالیسز ہیں اپر اپر کلاس ہے میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے لیکن اس فیکٹر انالیسز کے اندر میں مزید اگر بڑھتا جاؤں تو ہمارا آج کے دور کے اندر سوشل فیکٹر انالیسز بڑھ گیا جبکہ شمپیٹر صاحب کے دور میں اتنا نہیں تھا پہلے جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ اپر کلاس ہے میڈل کلاس ہے اور لور کلاس ہے یہ تین جو سیگمنٹ تھے انہی کے اندر پلے کیا جاتے ہیں اب آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سیگمنٹ بہت بڑھ گئے اور وہ بڑھ کیسے گئے ہیں اپر اپر کلاس، اپر میڈل کلاس، اپر لور کلاس پھر لور میڈل اپر کلاس، میڈل میڈل کلاس، لور میڈل کلاس اگر ہم لور میں چلے جائیں پھر لور اپر کلاس، لور میڈل کلاس، لور کلاس پھر بلوو دا پاورٹی اور ابابة دا پاورٹی کیوں ملا کر کے آپ کے تقریباً بارہ سوشل فیکٹر انالیسز بنتے ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ مارکٹ چینج ہو گئی آج کا کلچر چینج ہو گیا تو یہ میں نے تھوڑا ریفرنس اس لیے دے دیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو سرکلر فلو ہے وہ ہم نے کیسے لے کر آنے سب سے ہی امپورٹن پوائنٹ آپ کو جیسے 3M's کے میں نے بتایا تھا جیسے شمپیٹر صاحب کہتے ہیں ان کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ریسورس ہے وہ تو بہت ہی مین امپورٹن چیز ہے اچھا جب آپ کے ریسورسز میں تین چیز ہیں ٹیپل ایم جس کو میں نے کہا تھا مین مینی مٹیریل آپ کو یاد رکھنے کے لیے ویسے اس کی مختلف ریسورسز بھی ہوتے ہیں یعنی فائنانشل ریسورسز ہیومن ریسورسز ہیومن ریسورسز ہیومن ریسورسز آج کے معاشرے میں کیا ہوگی آج کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کی کافی جگہ جو ہے وہ لے لی آپ کی ڈیجیٹائزیشن آٹومیشن آپ کی اے آئی ٹکنالوجی روبوس ٹکنالوجی ریبارٹک ٹکنالوجی اور آپ کی میکسیمم جو فیکٹریز کے اندر ہے آدھے سے زیادہ کام آپ کا وہ مشینز کر لیتی ہیں میں نے جو ہے وہ جینسو جس علاقے میں رہا تھا اس میں دیکھا اور اس کے قریب میں ایک گلاس فیکٹری تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹانز آف ٹانز کے حساب سے گلاس ڈیولپ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ تین یا چار لوگ ٹوٹل آپریٹ کرتے ہیں باقی کمپلیٹ آٹومیشن کمپلیٹ آٹومیشن یعنی وہاں پر انسانوں کا کام ہی نہیں ہے اس کے اوپر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جس نے لیبر مارکیٹ کو کتنا ڈسٹرب کیا لیکن شمپیٹر صاحب کے دور میں لیبر مارکیٹ کی بڑی اہمیت تھی اب آج کے دور میں پرابلم تو ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری لیبر خاپت کاؤنٹ انویشنز جو ہیں اور انٹرپنیورز جو ہیں وہ بہت تیزی سے بھی ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو انسان اور انسانوں کی انویشن کہاں جائے گی وہ جو لیبر ہیں وہ جو ہمارے جو آپریشنل کام کرتے ہیں جو فانکشنل کام کرتے ہیں ان کو ہم منیمائز کرتے جائیں گے تو یہ کیسے چلے گا یہ ایک الگ فیکٹر ہے جس کو انٹرپنیور کو سوچنا ہوگا اب سرکلر فلو کی بات کرتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جہاں ریزیسٹنس آئے گی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مارکٹس چلتی جا رہی ہے آپ اگر اس کی اگزیمپل کے طور پر دیکھیں کہ پانی ہے بالٹی لے لیجیے یا کوئی ٹب لے لیجیے اس کے اندر پانی کو ایک فلو میں دے اس کی جب آپ جو انٹی کلوک وائز جب جائیں گے تو آپ اچانک سے دیکھیں کہ پانی کو ریزیسٹنس ہوئے اور اس کا پورا فلو ڈسٹراب ہو اس ہی کو آپ مارکٹس سے لے لیجیے اس کو ریزیمپلٹ کریں اس کو دیکھیں کہ اگر مارکٹ ہو اور مارکٹ کے میں اگینس چلنا شروع کر تو لہریں کچھ عرصے بعد بنے گی لیکن اس کے اندر مجھے ان کی ریزیسٹنس کتنی دیر تک مجھے برداشت کرنی پڑے گی اور پانی کا فلو دوسری طرف لے جانے کے لیے ایک بہت بڑی ٹائم چاہیے ہوگا جس کی بنیاد کے پر شمپیٹر صاحب یہ کہتے ہیں ایک سرکلر فلو کے اندر روٹیٹ کرنا اور اس کے چینج کو ایپسنٹ کرتے ہوئے ایک نئی چیز کو کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس منوپلی کو توڑنے کے لیے اس ایپسنٹ جو چینج ہے جو یہاں پہ نہیں ہے موجود غیر حاضر چینج کو آپ نے اپنی انویشن اپنی انٹرپنوریل سکل اپنی آئیڈیالوجی اپنی میتھڈالوجی اور خاص طور پر ٹیکنیکس ٹیکنیکس اور میتھڈالوجی ان تین چیزوں کو آپ یاد رکھئے میں اس کی ہیرارکیکل سٹائل میں بھی جانا چاہوں گا آپ ہیرارکی دیکھئے تو اوپر بنتا ہے اگر آپ سٹیٹیجک لیول پر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیٹیجک لیول پر بنتا ہے سٹیٹیجک لیول کے اوپر آپ کی پولیسیز پروسیجرز بنتے ہیں فانکشنل لیول جو ہے آپ کا اس کے اندر آپ کو اس کے جو میکنیزم ہیں اس کو ایڈوانس کرنا ہوتا ہے تھرڈ ٹیئر جو آپریشنل ہے اس میں ٹیکس اینڈ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں سو آپ کی میتھڈالوجی یعنی ٹیکس اینڈ ٹیکنیکس کی وہ کیا ہے اور اس کو کتنی تیزی سے انویٹ کر کے آپ کی پروڈکشن کاؤسٹ کو کم کرتی ہے آپ کی لیبر کی کاؤسٹ کو کم کرتی ہے آپ پاکستان میں جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ اگر آپ کو ساؤت ایفریقہ میں بہتر بنتا ہے تو آپ اپنی فیکٹری کو وہاں موو کر لیں گے ریسورس آپ کی وہاں قریب ہیں اور اگر آپ یہاں پہ بھی کر رہے ہیں تو جس جگہ آپ کو ریسورس کی یعنی لوجسٹکس قریب ترین پڑھ رہے ہیں آپ اپنی میلز کو یا فیکٹریز کو وہیں لگائیں گے سو اس حساب سے آپ نے سرکلر انویشن بھی لے کر آنی ہے یعنی اسی خاص سرکل میں بھی انویٹ کر سکتے ہیں اور اگر چینج ایپسنٹ ہے تو پھر آپ کو دوسرا کام کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں شمپیٹرز زیادہ حق میں نہیں ہے تیسری وہ اہم بات کرتے ہیں کہ the circular flow is based on the premises the economic development is a continuous process where economic activities produce continuously at constant rate through time اب time to time یہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اب اس timely process کے اندر ہم activities کو دیکھتے ہیں ان activities کو ہم نے throw on کرنا ہے ہم نے اس کو timeline کرنا ہے ہم نے estimation لے کر آنا ہے اور waste کو reduce کرنا ہے میں تین دفعہ بولتا ہوں reduce the waste reduce the waste the whole capsule statement for the شمپیٹر ideology کہ آپ نے innovation کے اندر بہترین خاص طور پر production کے اندر اپنا waste reduce کرنا ہے جتنا آپ waste reduce کر جائیں گے اتنا زیادہ آپ results کو اپنا ہائے پائیں گے اور آؤٹپٹ بہترین ہوگی اور آؤٹپٹ بہترین ہوگی so this is how we discuss the circular flow of شمپیٹر idea thank you